اعوذ باللہ من الشیطان ورجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر تاہیران آپ کا اپنے چینل حرب الحلث گروہ میں خوش حمدید کہتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اکثر لوگوں کے موں سے سمیل آتی ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وہ ٹوٹ کے نسخے استعمال کرنے کے باوجود ان کے موں سے سمیل نہیں جاتی دوستو موں سے سمیل آنے کی دو وجوہات ہیں ایک آپ کے مسوڑے اگر وہ پاکی ہیں وہ پھول گئی ہیں تو آپ کے دانتوں سے موں سے سمیل آئے گی دوسرا آپ کے اگر گلے ٹونسلز وہ پھولے ہوئے ہیں اس سے آپ کے سمیل آتی ہے میدے کی خرابی کی وجہ سے سمیل آتی ہے تو آپ نے پہلے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اگر آپ کے ٹونسلز کا مسئلہ ہے تو آپ نے سمپل کستشینی لے لینی ہے بزار سے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پاورڈر کر لینا ہے اور اس کی ہاف ٹیبل سپون آپ نے صبح دوپیر شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو اگر آپ کے ٹونسلز کے وجہ سے مسائل ہوں گے تو آپ کے یہ موں سے بو آنا ختم ہو جائے گی آپ کو ہم ماؤتھ واش بتاتے ہیں اگر مسوڑوں کی وجہ سے آپ کا موں سے سمیل آ رہی ہے تو اس ماؤتھ واش سے آپ کے موں سے سمیل آنا ختم ہو جائے گی اگر آپ کے دانتوں کو گیڑا لگ رہا ہے وہ اسے ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دار میں دانت میں درد ہے تو اس ماؤتھ واش سے وہ بھی ختم ہو جائے گا نسخہ نوٹ کر لیں دوستو سب سے پہلے آپ نے آدھا گلاس پانی گرم کر لینا ہے اس میں آپ نے ڈیڑھ چمچ شہد کی ڈال کی مکس کر لیں اور آپ ہاف ٹی سپون لانگ پسا ہوا اس میں ڈال کی اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر آپ اس کے ماؤتھ واش کی طرح اس کو موہ میں تھوڑا سا بھر کے موہ میں رکھیں اور اس کو پھر پھینک دیں تو اس ماؤتھ واش سے آپ کے موہ سے سمیل آنا کا ختم ہو جائے گی مسوڑوں کے مسائلوں ختم ہو جائیں گے دانتوں کو گیڑا لگنا بھی ختم ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے اس ماؤتھ واش کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی ہے اسے آپ نجات پالیں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں خدا آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ حافظ